اسلام علیکم میں ہوں کیا فائمہ دمیت کرتا ہوں ہم سب کھرشتے ہوں گے یہ ویڈیو بڑی خاص ہے کافی دنوں سے مجھے کئی سارے سوال لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی آپ جوب سے بزنس ریٹیڈ ویڈیوز بنائیے تو آج موقع ملا ہے اور آج ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے کہ کتر میں خود کا بزنس کیسے سٹارٹ کیا جائے اس کا کیا سسٹم ہے اس کا اگر شاپ ہے تو رنٹ کتنا ہوتا ہے پورا فل پروسس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کتر میں خود کا بزنس شروع کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو پھر شروع کرتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کتر میں خود کا بزنس شروع کرنا ہے معلی جی آپ ایک شاپ کھول رہے ہیں ریسٹرنٹ کھول رہے ہیں تو آپ خود کے نام پر وہ پروپارٹی نہیں لے سکتے لینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ رنٹ پر بھی نہیں لے سکتے اس کے لیے کسی کتری کا ہونا ضروری ہے پھر اسے سیٹنگ کر کے ملتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کتر میں کئرلا والے بھرے پڑے ہیں بانگلی دیشی بھرے پڑے ہیں تو میں نے ایک بندے سے ایک بانگلی دیشی سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ کیسے اوپن کیا انہوں نے مجھے اس کا پروسس بتایا کہ ان کے جو اونر تھے وہ ایک کتری سے ملے اس کے بعد اس طرح سے انہوں نے پھر اس کو رنٹ پہ لیا نام ہے کتری کا لیکن رنٹ وہ کتری کو پہ کرتے ہیں پھر کتری جو ہے وہ اس طرح سے پورا سسٹم ہوتا ہے اور بہت سے لوگ یہ شاپ دلانے کے لیے کچھ پروفٹ میں کچھ حصہ لیتے ہیں یا پر منت اپنا ایک فیز تیگر لیتے ہیں مالی جی یہاں پہ جو عام طور سے جو شاپ کا ریٹ ہے ایک سٹرم جو ہوتا ہے نا بڑا سا اس کا جو ایک ریٹ ہے وہ ہے قریب قریب دس ہزار ریال پر منت سعودی سے کمپیر کریں گے تو باؤنس ہو جائیں گے سعودی میں تو یہر کا ہوتا ہے یا چھ مہینے کا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ایک مہینے کا آپ کا دس ہزار ریال ہے میں وخرا میں رہ رہا ہوں تو وخرا کا میں نے پوچھا تھا تو دس ہزار ریال انہوں نے بتایا کہ دس ہزار ریال ایک شاپ کا ہے مطلب ایک سٹر کا ہے تو کوئی بہت بڑا ایریا بھی نہیں لیکن دس ہزار ریال وہ مانگے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی کتری اگر جنوین بندہ ہے تو پھر آپ کو ایسے ہی دلا دے گا یا پھر وہ آپ سے کچھ پرمند کے حساب سے چارج کر سکتا ہے صرف اپنے نام کے اوپر اپنا صرف وہ نام دے گا کہ ہاں اس کتری کی یہ شاپ ہے لیکن اس میں سارا سسٹم آپ کرے گا تو وہ نام دینے کا لے سکتا ہے لمبا پیسہ وہ تو آپ کے اوپر آپ کیس طرح سے بات کرتے ہیں لیکن اچھے مل جاتے ہیں زیادہ ایسا نہیں کرتے ون ٹائم لے کے وہ سائد ہو جاتے ہیں یا آپ کے جو اس میں سسٹم ہے آپ ففٹی ففٹی پارنرشپ پر بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے کتر میں بزنس کرنے کا کچھ طریقہ کہ آپ خود سے نہیں لے سکتے اگر ہم چاہیں جیسے انڈیا میں ہے کہ ہمیں شاپ مل گئی ہم گئے بات کی اور خود کے نام پر لے لیے ایسا نہیں کر سکتے آپ کسی کتری کا ہونا ضروری ہے دیکھیں آپ کو ریٹ لگ زیادہ رہا ہوگا کہ دس ہزار ریال کی بات ہو رہی ہے پرمند کمائیں گے کتنا لیکن یہاں پر ریسٹرن میں بھیڑ زبردست رہتی ہے دبا کے اگر آپ کیرلا والے ہیں کیرلا کے نام سے ریسٹرن کھولے ہیں مطلب لگ جاتا ہے کہ یہاں کیرلا کا بند ہے ٹھیک ہے تو کیرلا والے بھرے پڑے ہیں یہاں پر اب جیسے مجھے اگر کھانا ہوتا ہے یا پرمند کا مجھے سیٹ کرنا پڑتا ہے کھانے کا تو میں بنگلہ دیشیوں کے پاس نہیں جاتا ہوں پھر میں انڈیا ہوں تو مجھے کچھ حد تک کیرلا والے ہوں کھانا سمجھ میں آتا ہے تو میں کیرلا والوں کے پاس جاتا ہوں تو سسٹم یہ ہے تو اسی طرح سے زبردست دبا کے چلتا ہے اور یہاں پر ریڈ بڑا زبردست ہے مطلب بڑا مہگا ہے چیزوں کا تو دس ہزار ریال آپ کو لگ رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ ایک ریسٹرن والا کافی اچھا پیسہ کماتا ہے بہت اچھا کماتا ہے تو یہاں پر ان لوگ چلا رہے ہیں بانگلے دیشی چھائے ہوئے ہیں تو وہ لوگ پہلے ریڈ پہ نہیں گئے ہیں وہ لوگ کھولے ہیں دیکھے ہیں کیے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اگر اب آپ کو کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو پھر آپ کتر میں آئے یہاں بزنس سٹارٹ کریں یہاں پہ شاپ آویلبل ہے جگہاں جگہاں پہ ہر جگہ شاپ آویلبل ہے اور تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے بتائیں میری نیکس ویڈیو کیس ٹاپک پر ہو تو میں پہلے سے بتا دے رہا ہوں میری نیکس ویڈیو آنے والی ہے کہ مہینے کا جو کھانے کا سسٹم ہوتا ہے اگر آپ نہیں بنا پاتے ہیں اگر آپ کھانا بنا نہیں جانتے ہیں میری طرح تو آپ کیسے یہاں گزارا کر سکتے ہیں ہوتل کتنا چارج کرتا ہے پر مند کی ساپ ساپو کھلانے کا کتنا ٹائم کھلاتا ہے کیا کیا کھلاتا ہے اس سب چیزیں میں اپنی نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں آگ لگا دیں فائلا دیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں خیال رکھیں بابا السلام علیکم